بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب لائف لائن سٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اپنے انگلیوں پر دم کریں گے اور آپ پندرہ منٹ کے عمل سے راتوں رات امیر ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں وہ تمام عامال بھی بتائے دن عامال کی وجہ سے اس کو رازی کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل لائف لائن سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولئے آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا اس کی آپ کو عام اجازت ہے لیکن کمنٹ باکس میں اپنا نام لازمی طور پر لکھئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نیکی کی ایک بات دوسرے شخص کو بتاتے ہیں تو اس کو جتنا سواب ملتا ہے اتنا ہی سواب آپ کو ملتا ہے اور اس دوسرے شخص کے سواب میں کوئی فرق نہیں آتا تو یہ جو عمل ہے انتہائی آسان عمل ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ چکے ہوں تو پاک صاف ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں اور گیارہ مرتبہ درود شریف کا نظرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کی خدمت میں پہنچائیں گیارہ مرتبہ درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آپ اپنے دائیں ہاتھ کی پانچ اونگلیوں پر پندرہ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھئے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پندرہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے آیت القرصی کا نام دیا جاتا ہے آپ نے اس کا پہلا حصہ اللہ لا الہ الا ہوالحی القیوم یہاں تک آپ نے یہ بھی پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اس حصے کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے یہ بھی اپنے دائیں ہاتھ کی اونگلیوں پر پڑھنا ہے بعض احباب پانچ کہتے ہیں کہ پانچ مرتبہ پڑھ لیں لیکن آپ اسے بھی پندرہ مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل کی ودولت آپ کی دولت میں اضافہ فرمائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے یہ عمل جب آپ کر چکے تو اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دوبارہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کی خدمت میں نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک کا اور اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام ترنے خواہشات کو پورا فرمائیں اور دولت اطاع کریں یاد رکھئے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ انسانی زندگی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے انسانی مشیت اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوئی عمل کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اور اس معاملے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل بہت ضروری ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور جن پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی عملی زندگی میں بہت ساری کام ایسے کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں دولت مند بنانے والے بن جائیں ہمارے رزق میں ہمارے مال میں برکت عطا کرنے والے بن جائیں اور مال میں برکت صرف اسی صورت میں ظاہر ہے مل سکتی ہے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال پر بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے عمل کریں اور ہونا بھی یہی چاہیے بندگی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی تمام تر زندگی ان طریقہ کار کے مطابق گزاریں جن طریقہ کار کے مطابق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری اور اس کا حکم بھی دیا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں بہت سے فوائد ملتے ہیں اور بہت سی باتیں بہت سی چیزیں بھی ملتی ہیں رسول نے ہمیں بہت سے طریقے بتا دیئے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسط کی جائے اور اس کے نقصانات یعنی اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے اس کو چاہیے کہ صلح رہنے کرے نشانات قدم میں تاریخ یہ جانے سے عمر کی درازی مراد لی جاتی ہے اس لیے کہ جس شخص کے جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے ہی زمانے تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے اور جو مر گیا اس کے پاؤں کے نشانات زمین سے مٹ گئے فکر کو دور کرنے والے کل میں بھی ضروری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ننانوے بار بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے اور آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فکر اور غم کا ہی مسئلہ ہے جس کو بھی دیکھو اسے کوئی نہ کوئی فکر لاحق ہے اسے کوئی نہ کوئی ڈپریشن لاحق ہے اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ لاحق ہے آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اور کھانا کھانے کے لیے جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ارد گرد پھرنے والے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے آپ ان کی مدد کریں گے تو بھی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا من اللہ من اللہ الا الیہ پلے تو آپ اللہ تعالی اس سے بہتر بلائیں دور فرمائیں گے دن میں سے کم صد کم درجہ کی بلا فکر ہے اس سے ان کی اضمائش کرنا ہے اگر وہ اپنے قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا یہ مسند احمد سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح صویرے ہی چلے جایا کرو کیونکہ کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے یعنی صبح صویرے حلال کمائی کرنے سے رزق میں برکت پڑ جاتی ہے اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گیرہ پڑا اٹھا کر کھا رینا چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ فیشن بن چکا ہے کہ اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو اسے اٹھا کر نہیں کھانا اور نہ ہی اس کو صاف کر کے کھانا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس وقت گر پڑے تمہارا کوئی لکمہ تو اٹھا لو اس کو بوسٹ جالو جو کچھ اس میں لگا ہوا ہے اور پھر اس کو کھاؤ اور پھر چھوڑ چھاڑ کر اس کے شیطان کی باستے فرمایا جو کچھ کھانا کھاتے ہوئے دستر خان سے گزری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراخی ہوتی ہے مبارکہ کا جیسا کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس وقت گر پڑے تمہارا کوئی لکمہ تو اٹھا لو اور اس کو پونس ڈالو جو کچھ اس میں لگا ہو اور پھر اس کو کھاؤ اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے باستے فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دستر خان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتا ہے یہ کتاب طبع نبی کے صفحہ نمبر دس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے روحانی بہت سارے عملیات اور وسائل ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ مالی پریشانیوں کا اگر آپ نے حل تلاش کرنا ہے تو بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ اخراجات زیادہ اور آمدنی کم ہونے کے سبب آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے اور کرز کا بوز بھی پر چڑھتا رہتا ہے اس کے لیے یہ عمل بہت کارامت ہے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور نماز پابندی سے جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں اور فرض نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ الفلام میم یا علم نشرا پارہ نمبر تیس میں شامل ہے وہ پڑھے اور بعد از نماز عشاء اول گیارہ بار درود شریف اور اس کے بعد دو سو تین تیس بار یا سلامو یا باسی تو پڑھیں آخر میں گیارہ بار درود شریف پڑھ کر مالی مشکلات سے نجات کی دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں انشاء اللہ تعالیٰ تمام مالی مشکلات سے نجات حاصل ہوگی عزت و عظمت میں بھی اضافہ انسان کی بہت خواہش ہوا کرتا ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی مقبولیت عزت و عظمت اور شان و بزرگی کی لوگ قدر کریں اور اسے عزت دیں تو اسے چاہیے کہ بعد از نماز عشاء روزانہ پبندی کے ساتھ اول تین بار درود شریف پڑھیں اس کے بعد چرانوے بار یعزیز پڑھیں اس کے بعد آخر میں تین بار درود شریف پڑھ کر اپنی عزت و عظمت میں اضافہ کی دعا کریں چند ہفتہ کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ العزیز اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے التجاہ ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کو دور کر دے اور ان تمام تر مشکلات کو ہماری زندگی سے ختم کر دے جن کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے اور وہ تمام معاملات جن معاملات کی وجہ سے ہم اپنوں سے کٹ کر رہ جاتے ہیں ہم اپنوں کو بھی غیر سمجھنے لگتے ہیں ان معاملات کو بھی ٹھیک فرمائے یاد رہیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ جو وظائف ہیں یہ نماز سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کے وظائف میں بھی برکت ہوگی اور وظائف میں اثر بھی ہوگا تو نماز پنگانہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے وما علینا اللہ البلاغ المبین